ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لکڑی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی طرف پھینکی وہ آپ کے پاؤں پر لگی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے چھوٹ کو محسوس کرتے اور زرے لب مسکراتے ہوئے پوچھا اللہ کے رسول کیا بدلہ لینا چائز ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان گئے کہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بدلہ لینے کے موڑ میں ہیں فرمایا ہاں بدلہ لینا تو جائز ہے مگر اتفاقی حادثہ پر نہیں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المومنین کافی دیر تک مسکراتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر پر جاتے وقت بعض دفعہ کسی بیوی کو ساتھ لے جاتے تھے اور یہ اندخاب قرآن دازی پر ہوتا تھا جس کا نام نکل آتا اس کو ہم رکابی کا شرف بخشتے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر بگئیں راستے میں آپ نے مجھ سے فرمایا عائشہ اور دوڑ لگائیں دیکھتے ہیں کون آگے نکلتا ہے ام المومنین فرماتی ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے جب ہم دونوں دوڑے تو میں رحمت عالم سے آگے نکل گئی کچھ عرصے بعد پھر ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور مجھ میں دوڑ ہوئی تو اس مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے نکل گئے آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا عائشہ حساب برابر ہو گیا بدلہ اتر گیا پہلی دوڑ میں تم آگے نکل گئی اس مرتبہ میں آگے رہا علماء نے لکھا ہے کہ پہلی مرتبہ دوڑ میں حضرت عائشہ صدی کا نو عمری کی وجہ سے ہلکی پھلکی تھی اس لئے مقابلہ جیت لیا دوسری مرتبہ عمر کے بٹے سے جسم کچھ بھاری ہو گیا تھا تو اس لئے اس دفعہ رحمت عالم آگے رہے سبحان اللہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کسی بات میں ام المومنین حضرت صدی کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کبھی کچھ خفا سی ہو جائیں اب بولنا تک کر دیتی تو رحمت اللہ العالمین خود انہیں بلاتے اور ان کو خوش کرنے کیلئے فرماتے اے ہمیرہ بولو اے ہمیرہ بات تو کرو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تنے اشاعت پر حضرت عائشہ صلی اللہ عنہ مسکرانے لگتی ایک دفعہ کسی بات پہ صدی کا رضی صلی اللہ عنہ کچھ ناراض سی ہو گئی اسی اصلاح میں کسی نے کچھ خجوریں آپ کی خدمت میں بھیجیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خجوریں اٹھا کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے آگے رکھ دی اور اشاعت فرمایا اے ہمیرہ اللہ کا نام لے کے کھو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جلدی سے بولی تو کیا پہلے میں اپنے باپ کا نام لے کے کھاتی تھی صدی کا رضی اللہ عنہ کا جواب سن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی دیر تک مسکراتے رہے سبحان اللہ حضرت عامر بن سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد سعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ خندق کے دن اتنے ہسے کہ محسن انسانیت کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بزرگ والد سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس بات پر اتنے ہسے انہوں نے فرمایا کہ واقعہ یہ ہوا کہ ایک کافر ڈھال لیے ہوئے تھا سعید رضی اللہ عنہ اگرچہ بڑے تجربے کار تیر انداز تھے لیکن وہ کافر تیر آتے وقت اپنی ڈھال کو ادھر ادھر کر لیتا جس سے وہ اپنی پیشانی کا بچاؤ کر رہا تھا حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ تیر نکالا اور اس کو کمان میں کھینچ کر موقع کی تلاش پہ رہے جب اس نے ڈھال سر سے اٹھائی تو آپ رضی اللہ عنہ نے ایسے نشانے کے ساتھ کھینچ کر تیر اس کی پیشانی پہ مارا کہ لگتے ہی وہ گر گیا اور ایسا گرہ کہ ٹانگ بھی اوپر کو اٹھ گئی پس آہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دیکھ کر ہس پڑے یہاں تک کہ آپ کی دندان مبارک ظاہر ہو گئے سبحان اللہ نو حجدی کا ذکر ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں کافلہ تبوک روانہ ہوا اس طویل ترین سفر میں صحابہ کے پاس سواریاں بہت کم تھی اٹھارہ اشخاص کو ایک اونٹ میں اثر تھا خوراک کی قلت کی وجہ سے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے درختوں کے پتے کھا کے گزارا کیا پتے کھانے سے صحابہ رضی اللہ عنہم کے ہونٹ سوج گئے تھے آخر سفر کی مسئبتیں بداشت کرتا ہوا یہ کافلہ تبوک پہنچ گیا رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے ایک خیمہ لگوایا جو بہت چھوٹا سا تھا ایک دن ایک جانسار حاضر خدمت ہوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو آواز دی کہ اندر آ جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشاد مبارک سن کر یہ خوش خلق صحابی بولے اللہ کے رسول کیا پورا اندر آ جاؤں جانسار کا یہ جملہ سن کر آپ بے ساختہ مخصورہ دئیے واضح رہے کہ صحابی کے اس جملے میں لطیف تعریف یہ تھی کہ خیمہ تو چھوٹا سا ہے اور آپ مجھے اندر بلا رہے ہیں سبحان اللہ موسیقی